دنیا میں کہیں نہیں آپ نے سنا ہوگا کوئی انگلیش یونیورسٹی ہے مگر یہاں پہ یہ ہارمنی کریئٹ کرنے کے لیے اردو یونیورسٹی بنائی گئی لینگویج کی بنیاد پر ہمارے سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن نہ دی جائے اور پھر اپنی مختلف قسم کی وضاحتیں دی جائیں اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور لسانیت کو جنم دیا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ قومی نقصان ہے سر وفا کی اردو یونیورسٹی ہے جس میں سندھی ڈپارڈمنٹ ہے اس میں کنٹینوری سندھی ڈپارڈمنٹ میں سٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے ہیں وہاں پر ایم فل اور پی ایش ایڈ تک ہوتی ہے کچھ ٹائم سے سر یہ چالیس کے قریب سٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا ایم فل کے لیے وائس چانسلر نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ ہمارے پاس رسورسز نہیں ہمارے پاس بجڈ نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پر سندھی ڈپارڈمنٹ کو بند کرنا ختم کر دینا یہ نہ صرف زیادتی ہے یہ ایک سوچ ہے جو ہمیں دور کر رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے جو سوچ ہے نہ صرف ختم کی جائے اگر کہیں فناشلی ایش او ہے سندھ سے کانٹک ہے جب میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اور اس وائس چانسلر کی روئے کی بھی برپور مضمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے دپارڈمنٹ کو رکھے صرف سندھی لینگویج کے حوالے سے اس طرح کا جو سوچ رکھی ہے یہ زیادتی ہے اور کم سے کم سندھ میں سانی ہونا چاہیے اس ریزولیشن کو پاس کرنے میں مدد کی جائے جب سندھ ہرتی ہماری ماں ہیں اور ہماری جب ماں کی لینگویج کے نقصان پہنچایا جائے گا تو میرے خیال سے ہم سب اس کی حمایت کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تفریق ہمارے ہاں ہے اور بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی الگ صوبہ ہونا چاہیے ہم سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں تو مثلا سپیکر اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور لسانیت کو جنم دیا جائے گا کہ ایک کو بند کر دیں ایک کو جاری کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ قومی نقصان ہے اگر بجٹ کا مسئلہ ہے فائننس کا مسئلہ ہے تو فیڈل کا ایک ادارہ ہے اور فیڈل کو چاہیے کہ اس پہ توجہ بھی دیں ہم بھرپور احتجاج کریں گے اس کے اوپر انہوں نے جو کانسٹرینٹ منشن کیے وہ بیسکلی بجٹری ہے اس میٹر کو میں ریزولوشن کو ہم سپورٹ کرنا چاہیں گے لیکن اس کے اندر امنمنٹ کر دیں اس ورڈ ڈسکرمنیٹری کو ریموف کر دیں اور یہ سنڈیکیٹ لیول کے اوپر کیونکہ یونیورسٹی جو ہے اس کا ایک سنڈیکیٹ موجود ہے یہ جو دو ورڈز ہیں جو ڈیوائٹ کرتے ہیں ایتنسٹی کے بیسس کے اوپر اس کو امنٹ کر دیجئے یہ جو ایشو ریس کیا گیا ہے جو وجہ بتائے گئی ہے یہ بجٹ کنسٹرینٹس کی یہ ایشو صرف فیڈل اردو یونیورسٹی کا نہیں ہے اس وقت شاید آپ سب کی نالج میں ہو نہ ہو کراچی یونیورسٹی اور باقی جو گورمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی ہرطال ہو رہی ہے باقیدہ لوگوں نے ٹیچرز نے کلاسے لینے سے انکار کر دیا ہے بیکاوز آف بجٹ کنسٹرینٹس تمام یونیورسٹیز جو ہیں ان کے بجٹ کم کر دیے گئے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ایشو کے ساتھ بلکل ہم سپورٹ کرتے ہیں ساتھ میں یہ ایشو بھی آنا چاہیے کہ جی سندھ کے جو یونیورسٹیز ہیں جس ان گورمنٹ جن کو بجٹ پروائیڈ کرتی ہے ان کو بجٹ دے مناسب بجٹ دے جی ڈی اے کی طرف سے ہم اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کو وفا کی حکومت کو ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ یہی فیکلٹی سندھ کے اور دیگر شہروں میں بھی کھولی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے ای تنک اس میں یہ ہونا چاہیے کہ پروینشل گورمنٹ شڈ آس تی فیڈل گورمنٹ یہ بہت اہم ریزولوشن ہے اس کو آنے کی ضرورت تھی کیونکہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے یہ پرابلم چل رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز میں لینگویج کی بنیاد پر ہمارے سٹوڈنٹس کو وہاں انٹری نہ دی جائے ایڈمیشن نہ دی جائے اور پھر اپنی مختلف قسم کی وضاحتیں دی جائیں تو یہ میرے خیال میں ہم کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے اس ریزولوشن کو نہ صرف پاس کیا جائے بلکہ بالکل فیڈرل گورمنٹ سے ہم بھی ڈیمانڈ کریں گے بلکہ یہ ریزولوشن خود ایک ڈاکومنٹ ہے جو فیڈرل گورمنٹ کی طرف جائے گا جو سندھی ڈپارٹمنٹ وفاقی اردو یونیورسٹی میں جو قائم تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ڈسکرمنیٹری نہ بھی کہیں تو یہ ایڈمیسٹیٹر فالی ان کی ہے ضرور اور یہ وفاقی اردو یونیورسٹی ویسے دنیا میں لینگویجز پہ یونیورسٹیز بنتی نہیں ہیں جو بھی لینگویج ہوتی ہے اس پہ اس کا ڈسپلن ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ دنیا میں کہیں نہیں آپ نے سنا ہوگا کوئی انگلیش یونیورسٹی ہے مگر یہاں پہ یہ ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے اس کا پرپرز یہی پوزیٹیو ہوگا ایک ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے اردو یونیورسٹی بنائی گئی اور اس میں اگر سندھی ڈپارٹمنٹ موجود ہے تو دیفنیٹلی سندھی اسٹاریکل لینگویجز ہے اس کا پڑا ہسٹاریکل پرسپیکٹو ہے اگر وہاں پہ اگر ہمارے اردو بولنے والے ہیں اگر وہاں پہ سندھی سیکھنے کے لیے اگر ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی اقرابی نہیں ہے بلکہ ایک ہارمنی کریٹ ہوگی ایسے جیسے سندھ یونیورسٹی میں اور شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپر میں اردو ڈپارٹمنٹ موجود ہے تو وہاں پہ ہمارے بہت سے سندھی جو ہے وہ اردو سیکھتے ہیں اور وہاں سے سیکھ کے سندھی سپیکنگ وہ اردو کے لیکچر بھی ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ اردو پڑا بھی رہے ہیں وہاں پہ جو وائس ٹانسلرس ڈیسیشن کرتے ہیں اور ان میں ایک بائس نے اس کی بھو آتی ہے جیسے ڈاؤ یونیورسٹی کے ایک اشتہار آیا جس میں جابز کے لیے کراچی اور سندھ لکھا گیا کراچی یونیورسٹی میں جو سندھ کی روریل کی جو کوٹہ تھی وہ چار سو سے ڈکریز کر کے انتالیس سیٹو پہ لائے گئے میں نے پچھلے ٹینیور میں ریزولیشن بھی موف کی تھی آپ نے اسیبلی میں اس سے درادے پڑیں گی ہارمنی میں اور یہ بہتر نہیں ہے ہمارے صوبے کے لیے اور بسنے والے جتنے بھی لینگویج بولنے والے تو میں اس کی سر سپورٹ کرتا ہوں ریزولیشن کی کہ یہ شعبہ اپنے جگہ موجود ہے صرف ایڈمیشنز کے اشیوز ہیں اور فرنینچل اشیوز کی وجہ ان کی باتیچر نہیں ہے آپ اس پرسن ہیں کیا یونیورسٹی کے آپ اس یونیورسٹی کے سپوکس پرسن تو نہیں ہے آپ ایکسپرینیشن دے رہے ہیں سر دیکھیں ریزولیشن ہے نا اس میں حقائق پتا ہونے چاہیے کہ صوبہ فوراں وفاق سے مطالبہ کرنے تو پہنچ جاتا ہے لیکن حقائق بھی پتا ہونے چاہیے سر دیکھیں ریزولیشن میں یونیورسٹی انیس یور ممبر آف دی بورڈ تو اور بات ہے اور بازی کی بات ریزولیشن میں بھی یہی لکھا ہے لیکن گفتگو شعبے کے بند کرنے سے متعلق ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ہر یونیورسٹی پہ سندھی شعبہ میں سمجھتا اسٹین کی بات کو میں آگے پڑھا ہوں گا کہ تمام شہروں میں اس اس طرح کے ہونے چاہیے اس طرح بھی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ خیربور میں بھی دیپارٹمنٹ ہے تو ہم اس کی پوری حمایت کرتے ہیں کہ دیپارٹمنٹ ہونا چاہیے اور ان کو ایڈمیشن ملنے چاہیے now i move this resolution to the house as amended those who are for the resolution may say eyes against may say no eyes have it eyes have it and the resolution is carried unanimously